محبوبہ کے گھر والوں سے بچنے کی کوشش میں نوجوان بھارتی سرحد عبور کر گیا دوستو بھارتی میڈیا کے مطابق بی ایس ایف کے اہلکاروں نے جکسی کو اتوار کی صبح بارمیر زلہ کے جابڑا گاؤں سے پکڑا تھا جو پاکستان کی سرحد سے تقریباً پندرہ کلومیٹر دور ہے صورتحال سے آگاہ ایک اہلکار نے میڈیا کو بتایا کہ جکسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ ہندوستان میں داخل ہوا ہے اور اسے اس وقت پکڑا گیا جب وہ مقامی لوگوں سے کسی ایک بس کے بارے میں دریافت کر رہا تھا جو اس کے گاؤں جا سکے جکسی سے پوچھے اس کرنے والے بی ایس ایف کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ غلطی سے ہندوستان میں داخل ہوا تھا جکسی نے بی ایس ایف کو بتایا کہ اس کا ایک پاکستانی لڑکی کے ساتھ افیر تھا لڑکی کا گاؤں بھارتی سرح سے تقریباً آٹھ کلومیٹر دور ہے جکسی کے دعوے کے مطابق وہ اپنی گل فرنڈ سے گھر اس نیت سے گیا تھا کہ وہ اسے بھگا کر لے جائے گا لیکن لڑکی نے این وقت پر انکار کر دیا اور اوپر سے اس کے گھر والوں کو بھی معاملے کی بھنک پڑ گئی جس کے بعد جکسی بڑی مشکل سے لڑکی کے گھر سے باغنے میں کامیاب ہوا جکسی کا کہنا تھا کہ چونکہ اس وقت اندھیرہ تھا اس لیے اسے راستے کا اندازہ نہیں ہوا اور وہ بس ایک روشنی کا تاقب کرتا ہوا بار کے دوسری طرف بھارتی گاؤں میں پہنچ گیا بی ایس ایف اہلکاروں نے کہا کہ اس نے جو لائٹ دیکھی وہ غالباً بی ایس ایف کی فلٹ لائٹ تھی جو سرحت کے ہندوستانی جانب نصب تھی افسر نے بتایا کہ جکسی گیارویں کلاس میں پڑھتا ہے اور انگریزی بولنے اور سمجھنے کے قابل ہے افسر نے کہا کہ اس کی گرل فرینڈ ایک آلہ ذات کی ہندو ہے اور اس کی عمر تقریباً سترہ سال ہے اور غالباً ذات پات کا فرق ان دونوں کے ایک ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوگا بی ایس ایف حکام کو اس کے بعد سے کوئی مشکوک چیز نہیں ملی اور حکام نے بتایا کہ وہ پہلی بار ہندوستان میں داخل ہوا ہے اور اہلکاروں نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اسے مقامی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں اس سے مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے نمائندے پوچھ کچھ کریں گے بار میر زلہ کے جوہٹن پولیس ٹیشن کی سرکل آفیسر ٹریٹیکا یادو نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستانی شخص کو بی ایس ایف نے پیر کے دن ان کے حوالے کیا تھا اور اب اسے ایک مشترکہ تفتیشی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر ضروری رسمی کاروائیاں مکمل کی جائیں گی ہندوستانی ٹائمز کے مطابق کے واقعے راجستان کے زلہ بار میر کے کمہارو قطبہ سے تعلق رکھنے والے ایک سترہ سالہ لڑکے گیمارہ رام کی یاد دلاتا ہے جو چار نومبر دوزر بیس کی رات کو ایک لڑکی کے ساتھ پکڑے جانے کے بعد بیندالاقوامی سرہ دبور رہا تھا اور اس کے اہل غانہ نے سولہ نومبر کو اس کے لاپتہ ہونے کی طلاع دی اور بعد میں پتا چلا کہ اسے پاکستانی رینجرز نے پکڑ لیا ہے پاکستان کے ایک عدالت نے اسے چھے ماہ قید کی صدا سنائی تھی جو اس نے جنوری دوزر بائیس میں پوری کی تاہم دونوں ممالک کے درمیان زیرے التوار رسمی کاروائیوں کی وجہ سے وہ چودہ فروری دوزر چوبیس تک پاکستانی جیل میں رہا اور پھر بلاخر وطن واپس گیا درین اصنا ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق جب جکسی گل فرنڈ کے گھر پہنچا اور اس نے ساتھ بھاگنے سے انکار کر دیا تو اس نے لڑکی کا سکاو چھینہ اور قریب واقعے ایک درخت پر لٹک کر خودکشی کی کوشش کی لیکن درخت کی تہنی ٹوٹ جانی کے سبب زمین پر گر گیا جکسی کی جانب سے خودکشی کی اس ناکام کوشش کے دوران لڑکی کے گھر والے بھی اس دکے پہنچ گئے جنہوں نے جکسی کی پٹائی کر دی تاہم وہ ان سے کسی طرح پیچھا چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا اور خوف کے مارے اس نے بھارڈر ہی کراوس کر دیا